خوبصورت عمل انسان کی شخصیت بدل دیتا ہے خوبصورت اخلاق انسان کی زندگی جن رشتوں کی بنیادوں میں جھوٹ کی ملاوٹ ہو وہ ایک سچ پر یوں زمین بوس ہوتے ہیں کہ پھر بہت سے سچ مل کر بھی ان کی دوبارہ تعمیر نہیں کر سکتے سب سے خطرناک ناراض کی وہ ہوتی ہے جس میں آپ کبھی اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں جب گناہگار اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرشتے تین مرتبہ اس کی آواز کو روکتے ہیں جب پھر پکارتا ہے اور فرشتے اس کی آواز کے درمیان ہائل ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کی آواز کو کب تک روکو گے اسے یقین ہو چکا ہے کہ میرے سوا کوئی اور بخشت سے نوازنے والا نہیں لہٰذا تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے مغفرت اور بخشت سے نواز دیا حضرت امام غزالی کوئی بڑا کام صرف وہ شخص کرتا ہے جو اپنے آپ کو چھوٹا کام کرنے پر راضی کر لے ہم لوگوں سے صرف تب تک لڑتے ہیں جب تک ہمیں ان سے پیار کی امید ہوتی ہے جس دن وہ امید ختم ہو جاتی ہے ہم لڑنا بھی بند کر دیتے ہیں باتوں کی مٹھاس اندر کا بھیت نہیں کھولتی مور کو دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ یہ سام کھاتا ہوگا اگر دو لوگوں میں کبھی لڑائی نہ ہو تو سمجھ لینا رشتہ دل سے نہیں دماغ سے نبھایا جا رہا ہے ہزار غلطیوں کے باوجود آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہو تو پھر کسی کی ایک غلطی پر اس سے نفرت کیوں کرتے ہو یا تو خود غلطیاں کرنا چھوڑ دو یا دوسروں کی غلطیاں معاف کرنا سیکھ لو میری ماں اکثر کہا کرتی تھی کہ بیٹا دعا کرنا کہ شوہر آنکھوں والا ہو جو دیکھ سکے تمہارا دکھ تمہاری خوشی تمہارا ہسنا اور تمہارا رونا بہت لوگ آنکھوں والے ہوتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے بیوی کے معاملے میں تو اندھے ہو جاتے ہیں ایسا شوہر ہو جو تمہیں دیکھ سکے جس طرح گھڑے کی سویاں آگے پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا